پاکستان کے لیے ایک اور بڑی خبر شنگھائی تعاون تنظیم کی یوت کانسل کا پاکستان کو مستقل رکن بنا لیا گیا وزیراعظم عمران خان کے ماون خصوصی براہ نوجوان امور عثمان ڈار نے اپنے جاری کردہ ویڈیو بیان میں وزیراعظم پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کو مبارک بات دی اور خوشخبری دی کہ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کی یوت کانسل کا مستقل رکن بنا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی پیشرفت ہے اب پاکستان کے نوجوان براہ راز شنگھائی تعاون تنظیم کی یوت کانسل کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں عثمان ڈار نے کہا کہ یہ کامیابی وزیراعظم کے بروقت فیصلوں اور نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرامز کی بدولت ممکن ہوئی وزیراعظم کے نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کو عالمی سطح پر بھی پذرائی مل رہی ہے جس کی واضح مثال شنگھائی تعاون تنظیم کی یوت کانسل میں پاکستان کی بطور مستقل رکن شمولیت ہے اس رکنیت سے پاکستان کے نوجوانوں کو براہ راست ایس سی او کے یوت کانسل کے جلاس میں شریک ہونے کا موقع ملے گا اور سکلڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز کا حصہ بھی نوجوان بن سکیں گے اس سے ملک کے نوجوانوں کو عالمی دنیا کے ٹرینڈز کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں مدد ملے گی عثمان ڈار نے اس کامیابی پر اپنے ویڈیو بیان میں وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی کوششوں کو سرہتے ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کیا یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے حکومت میں آتے ہی ملک کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے کامیاب روزگار پروگرام کا افتتا کیا جس کا مقصد تھا کہ ایسے بے روزگار نوجوان جو کوئی صلاحیت یا کاروبار کا ارادہ رکھتے ہیں حکومت ان کو آسان شرائط پر کرز ادا کرے گی تاکہ ملک میں روزگار کے مواقع پیدک کیا جا سکیں عثمان ڈار نے بتایا کہ آئندہ سال حکومت کامیاب نوجوان روزگار پروگرام میں کرز کی مدد میں مزید اضافہ کرنے والی ہے موسیقی